دلچسپ بات ہے آپ کی پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کشمیر تو ڈے ون سے ڈسپیوٹڈ ایریا تھا یہ ایس پاکستان جو تھا جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہ کشمیر آپ کی شارعہ گئے یا آپ کی کونسی شریانتی اب پیچھتر سال پون صدی ہو گئی ہے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دس از نوٹ آر کپ افٹی بچے کو آپ دھود پلاتے ہو آپ اس کو مرگ مسلم یا ہرن کی بھنیوئی ٹانگ نہیں دیتے اور ایک اور بات اٹھائے پھر تھی آپ آئین آئین قانون قانون کتے کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ جس چوک پہ اس کو ایک بار پتھر لگتا ہے وہ دوبارہ وہاں سے گزرتا نہیں اور گزرے تو بہت چوکر نہ ہو کے گزرتا ہے آپ کی تاریخ ہے پھر ایک بات سمجھ لو آپ صدیوں غلام رہیں یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا کہ برنسغیر پہ اتنی صدیوں جی مسلمانوں کی حکومت رہی یہ حکومت مسلمان غیر ملکی مسلمان حکمرانوں کی حکومت کہے جاؤ لودیوں غوریوں غزنویوں تک کسی نے سپیر کیا جب یہاں قتل عام ہوا لاہور میں یا دلی میں کہہ جی مسلمانوں پہ تلوار نہیں اٹھانی نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا پونی نیوز چینل پر پاکستان کو ڈیموکرسی شروع سے ہی عظم نہیں ہوئی ہے جہاں تر وہاں فوج کا ہی ستہ رہی ہے جب چاہے مارشل لاؤ لگا دیتے ہیں آج کی پاکستان کی پرستیتیوں کے اوپر پاکستان نیوز اینکر نے حسن نسار سے ان کے وچار جاننے چاہے حسن نسار کھل کر بولنے والوں میں سے ایک ہے اور شاید اسی وجہ سے انہیں پاکستان میں گالیاں بھی پڑتی ہیں حسن نسار کے مدابط پاکستان میں ڈیموکرسی آنا بہت مشکل ہے اور جب حسن نسار جیسا آدمی بولنا شروع کرتا ہے تو ساری ساری ہسٹری کے دیڑھ کے رکھ دیتا ہے تو چلیے آگے پوری ڈیویٹ دیکھتے ہیں حسن صاحب اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو جو کل ہوا جو آج ہونے جا رہا ہے پنجاب میں جو کچھ ہونے جا رہے ہیں کیا اسی طرح سے یہ ہونا تھا جو ہو رہا ہے حسن صاحب دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے آپ کی پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے اتفاق سے جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آج فوتھ فیپریل ہے تائد عوام زلفکار علی بھٹو یہ میں نہیں کر رہا دنیا کہا کرتی تھی اس کو جس طرح کی موت مارا صحیح مانوں میں عبرت کا نشان بنایا وہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں ساری دنیا جانتی ہے اچھا پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کشمیر تو ڈے ون سے ڈسپیوٹڈ ایریا تھا یہ ایس پاکستان جو تھا جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہ کشمیر آپ کی شارک ہے یہ آپ کی کونسی شریعانتی جو غائب ہوگئی ڈے ون سے دیکھو میں ان کے صدقے جانے کو دل کرتا ہے ان ادھورے لوگوں کی ان نیم پاگل لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جمہوریت چلتی رہے تو پھر آشتہ آشتہ ٹھیک ہو جائے گی اب پچھتر سال پون صدی ہو گئی ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں نوزائدہ بچے کو آپ دھود پلاتے ہو آپ اس کو مرگ مسلم یا حرن کی بھنیوئی ٹانگ نہیں دیتے we are not yet prepared for this sham democracy یہ آدم خور ہے جمہور جمہوریت سے نکلا ہے جمہور کہتے ہیں عوام کو عوام دشمن عوام کو آشت اچھا اور یہ بات کرتے ہیں مارشل لاس کی میرے ایمان کا اجزاء ہے کہ اگر یہ کرپ نہ ہوتے نہ ہل نہ ہوتے عوام دشمن نہ ہوتے چور نہ ہوتے اگر ان میں موروسیت نہ ہوتی general democracy اب بلتو میرے لیے وہ بھی acceptable نہیں ہے چونکہ یہ western democracy ہے چلو میں مال لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے یہ بہترین ہے you are not geared up جہالت عام ہے صحیح غلط کا سیاہ و صفیت کا سو یہ جو bits and pieces میں ہم بات کر رہے ہیں ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے ہلو جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے سر سن رہے ہیں ہم آپ کو اچھا دیکھو آپ کا جغرافیہ برباد ہو چکا آپ کی تاریخ برباد ہو چکی خدا کا واسطہ کتے کے بارے میں بھی بارے میں بھی مشہور ہے کہ جس چوک پہ اس کو ایک بار پتھر لگتا ہے وہ دوبارہ وہاں سے گزرتا نہیں اور گزرے تو بہت چوکر نہ ہو کے گزرتا ہے کتنی بار کیسے کیسے آپ کو کون سمجھائے اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو اور ایک اور بات اٹھائے پھرتے آپ آئین آئین قانون قانون اور اگر ان دونوں چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا مجھ پہ اور آپ پہ یقسان اطلاع نتیس پہ ایک چیز جو پریکٹس ہی نہیں ہو رہی پریکٹیکلی کہ کس کس قسم کی ہوائی دنیا میں رہ رہے ہیں سمجھنے کو تیار کوئی نہیں یہ چیزیں محترم ہوتی ہیں جہاں ان پہ عمل درامت ہو رہا ہوں موٹی بات یہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور بڑے عرصے سے ہو رہا ہے کہ آپ کی کمیونٹی سیاسی کمیونٹی پاکستان کے لیے بوسائے مر گئے یہ سارے کے سارے they are responsible بے صبرے اجلت پسند لاج میں کہتا ہوں جی امران جو کرتا ہے اوہ بھائی ڈیڑھ سال رہ گئے دل کرتا ہے جمہوریت ان کے موں پہ مارے آدمی اوہ بھائی ڈیڑھ سال رہ گئے دل کرتا ہے جمہوریت ان کے موں پہ مارے آدمی اس کو لوجیکل لینڈ تک جانے دو تم نے کیا تماشا بنا لیا ہے پھر تم منافقوں کی طرح کل کہو گے جی یوں ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے جمہوریت ڈی ریل ہو گئی ہے شرم حیاء نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ امران خان کہہ رہا تھے چوزری پرویز پنجاب کا سب سے بڑھائی ہے اور وہ اس سے پہلے آپ ساتھ یہ بھی سنو کہ شعباز شریف صاحب کیا نکالنا چاہ رہے تھے اور کس کو سڑکوں پہ گسیٹنا چاہ رہے تھے اس سے بہت پیچھے چلے جاؤ حسین شہید سوروردی کو سنفہ بچ کس نے کہا تھا آپ کی تاریخ ہے پھر ایک بات سمجھ لو آپ صدیوں غلام رہیں یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا کہ برنے صغیر پہ اتنی صدیوں جی مسلمانوں کی حکومت رہی یہ حکومت مسلمان غیر ملکی مسلمان حکمرانوں کی حکومت اگر دو ہے یہ سیل فون جی اگر یہ آج کر رہے ہیں تو مغل کیا کرتے ہوں گے گورو نے تو پھر بہت کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے پیچھے جاؤ لودیوں غوریوں غزنویوں تک کسی نے سپیر کیا جب یہاں قتل عام ہوا لاہور میں یا دلی میں کہ جی مسلمانوں پہ تلوار نہیں اٹھانی ہم ریایہ ہمارے ڈی این اے میں ہم شہری نہیں بن سکے وہ بنیں گے تعلیم سے اس لیے میں پیٹ رہا ہوں مسلسل اور گالیاں بھی کار رہا ہوں پندرہ سے دیس سال نانس ٹاپ نانسنس بلکل کوئی نانسنس حسن صاحب جو جو آپ بات کر رہے ہیں سر وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب اس طرح کی بات کرتے رہیں شعور